یرید اللہ بکم الیسر و لا یرید بکم الیسر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی خدمت میں جہیز کے تعلق سے ایک فنی لطیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جہیز جو اس وقت ہمارے معاشرے کا ناسور بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے زندگیاں میریٹ لائف تباہ و بربادی کا شکار ہو رہی ہیں اس تعلق سے ایک لطیفہ اور ایک واقعہ پیش خدمت ہے کہ شادی سے پہلے اسلام نے لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے ملنے کی اجازت دی ہے صرف ایک مرتبہ ایک نظر تو اسی طرح شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے تھے اور اسی دوران کچھ باتچیت بھی چل رہی تھی تو لڑکے نے جہیز کے ڈیمان میں بہت ساری باتیں اس لڑکی سے کی کہ تیرے ابا مجھے یہ دیں گے یہ دیں گے ہمیں جہیز میں یہ ملے گا وہ ملے گا سب بہت ساری باتیں پوچھی پھر اس نے پوچھا کہ آڈی اور بی ایم ڈیو ملے گی فلان گاڑی اور فور ویلر ملے گی تو لڑکی بڑی ہوشیار تھی بہت سمجھدار اور چالاک تھی تو اس نے برجستہ بہت اچھا جواب دیا کہ فور ویلر کی کیا بات کرتے ہو میرے ابا تو ہے نا آپ کو فلائٹ اور ایروپلین اور جہاز دلا سکتے ہیں ہواوں میں اڑا سکتے ہیں اگر آپ کے ابا کے اندر یہ گرس اور پاور ہے کہ وہ ایرپورٹ بنا کے دے دے ہوئے تو میرے ابا فلائٹ اور ایروپلین دلا دے اس طرح اس نے اس کو لا جواب کیا تو بہرحال اس وقت معاشرے کا یہ بہت بڑا ناسور ہے اس نے بڑا پیارا جواب دیا ضرورت ہے اس بات کی کہ جو اس طرح کے بھوکے لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں ہم ان کو بھید تو دے دیں خیرات تو دے دیں پیسہ تو دے دیں ایسے لوگوں کو لڑکی نہ دیں ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے کو صالح بنانے کے لیے نیک بنانے کے لیے ہر ایک کو اپنا حصہ لگانا پڑے گا چاہے وہ لڑکی والے ہو یا لڑکے والے ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں توفیق عمد سے نمازیں آمین